تو ابھی تک سنم اور طیبہ کے معاملے میں بسم اللہ نہیں ہوئی یعنی ابھی تک ان کے کیس کا آغاز نہیں ہوا آج بیس دن ہو چکے ہیں اب آغاز کس طرح نہیں ہوا کہ ابھی تک انہیں پہلے تو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا تین چار پانچ دن اور جو چودہ دن لیے گئے شناف پرید کے لیے وہ بھی مکمل ہو گئے اور اب اس کے بعد دو سے تین دن اور زیادہ بڑھ چکے ہیں ابھی تک ان کا کیس جو ہے وہ شروع نہیں ہوا ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ گرفتاری ڈالیں تو اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ان کو متلکہ مجسٹریٹ متلکہ عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے تو ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں دلی ابھی تک وہ ایڈنٹیفیکیشن پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کے کیس کی آغاز ہی نہیں ہوا اور ابھی تک ان کے اوپر جو ہے نہ کوئی اجزام لگا ہے اور نہ ہی ان کو کسی مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی ہے یہ گرفتاری ڈالی جائے گی دو جون کو جب انہیں پیش کیا جائے گا اور میں اپنے وہ کہتے ہیں نا ذرائع کی مطابق کہہ لیں یا میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کیونکہ جس طرح اس کیس کو ٹیٹ کیا جارہا ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ پولیس یہ لکھ کر دے گی کہ یہ بے گناہ ہیں ابھی نامزد نہیں کیا گیا ابھی صرف انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ خواتین وہاں پر موجود تھی جو کہ موجود تھی وہ تو خود انہوں نے مان لیا لیکن کیونکہ اس کو لیگل کور کرنے کے لیے جو شناف پریڈ کا جو وقت ہے اس کو یوٹلائز کرنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کو مقدمے میں نامزد کر دیتے تو آپ کو میکسیمم دو چار دنوں کا ریمان مل جانا تھا اس کے بعد جوڈیشل ہو جانا تھا اور اس کے بعد ان کی زمانت جو ہے وہ ممکن ہو جانی تھی یعنی آپ یہاں سے حساب لگا رہے ہیں نو کو دس کو گئی یعنی آپ نے ان کو پیش کر دیا ایٹی سی میں اور ان کو اس مقدمے میں نامزد کر دیا اس مقدمے میں نامزد کیا تو عمومن ہوتا یہ ہے کہ جوڈیشل کر دیا جاتا ہے جوڈیشل نہیں کیا دو چار دن کا آپ نے جسمانی رمان لے لیا جسمانی رمان کے بعد جوڈیشل ہو گئے جوڈیشل کے پاس آپ کے پاس لیگل جو ہے وہ فورم آ گیا آپ نے زمانت دائر کر لی اور اس کے بعد آپ جو ہے باہر آ جاتے ہیں لیکن ان کے اس حراست کو طویل بنانے کے لیے یہ ایک سٹیڈیجی بنائی گئی ہے ان کو پہلے تو ہے جنہ ہاؤس کے مقدمے میں جو ہے وہ ان کا رمان لیا جائے گا اور میری جو انفرمیشن یا میں اپنے جو سورسز یا تجربہ کہنے ہیں کہ دوسرے میں جو ہے وہ لیبرٹی والا بھی ان کو پر ڈال دیا جائے گا پھر تیسر کو مقدمہ ڈال کر ان کو جو ہے وہ لمبا رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو لمبا لے کے چلنے کی کوشش کی جائے گی اب اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں کس کی ذات کو تسکین پہنچائی جا رہی ہے کون اس کو مونیٹر کر رہا ہے کیونکہ یہ جو دو خواتین ہیں ان خواتین کی جو ایک چیز سب سے اہم ہے وہ ہے یہ بوٹر ہیں یہ سپورٹر ہیں اس سے آگے یہ نہیں ہیں نہ یہ عددار ہیں نہ انہوں نے کبھی پاکستان طریقہ انصاف کا عددہ رکھا اور نہ انہوں نے کبھی انہیں دیا یہ صرف سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کہہ سکتے ہیں ان کو سپورٹر کہہ سکتے ہیں ان کو ووٹر کہہ سکتے ہیں تو ان کے حوالے سے جو ایک خاص ایک ہمیں پلان یا ایک خاص نظر آ رہا ہے اس میں یہی ہے کہ ان کو لمبا جو ہے وہ کھینچا جائے لمبا لے کے چلا جائے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ قائم ہیں ہماری جو سورسز ہیں یا جو ہماری انفرمیشن ہے کہ انہیں ایک لاستہ دیا گیا تھا جب یہ نظر بندی کے بعد جب شناف پیٹ یا نظر بندی والے سینریو میں تھی تو انہیں ایک لاستہ دیا گیا تھا کہ آپ اطراف کریں آپ ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کریں جس میں آپ معافی مانگیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ پھر آپ کو اس حد تک جو ہے وہ ریلیف دے دیں گے کہ آپ عدالتوں سے جا کر جو ہے وہ زمانت لے لیں اور آگے اگر کیس میں آپ کی نوالمنٹ نہیں ہوتی یعنی آپ اس انتہائی قدم میں نہیں شامل تو پھر آپ جو ہے وہ رہا ہو جائیں گی یا اس کیس سے نکل جائیں گے لیکن اگر آپ معافی نہیں مانگیں گی اگر آپ ویڈیو بیان ریکارڈ نہیں کروائیں گی آپ پشمانی کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ انتہائی قدم تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ جایا جائے گا یعنی میری جو میری ابزرویشن ہے کہ آرمی ایک کے تحضی ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ چلیں گے ہو سکتا ہے جی دیکھیں یہ تو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کیس کا اس وقت تک تو اختیارات جو ہیں وہ تحقیقاتی اداروں کے پاس ہیں یہ تو بات کرتے ہوئے نا میرے رنکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی والدہ سے جب جتی مرتبہ گفتگو ہوئی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں اور ہمیں جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ دیدہ ہو جاتی ہیں اپنی بیٹیوں کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی مجھ سے اٹھارہ دن دور نہیں رہی اور اٹھارہ منٹ یا اٹھارہ گھنٹے دور نہیں رہی تو آج اس کو اٹھارہ دن ہو گئے ہیں کہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی اور پھر اس کے بعد سنم کی جو ہے دو بچے ہیں اور ایک بیٹی ان کی اٹی سی میں آتی ہے اور وہ آپ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہے تو یقین کریں کہ وہ جب اس کو میں دیکھتا ہوں اور جس طرح وہ بات کرتی ہے اور جس طرح ہر روز وہ اس آس پہ آتی ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملوں گی اور پھر ایک جو سائیکلوجیکل اس کے اوپر امپیکٹ بڑا بچی ہے اور وہاں پر ہم بچے خواتین دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہوتے ہیں جو ان کی شناس پیر نہیں ہوتی تو یہ انتہائی جو ہے وہ جو ٹراما میں سے گزر رہی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا بطور والد میں جب یہ مناظر دیکھتا ہوں تو یقین کریں کہ میرے اندر جو ہے نا وہ حمد نہیں رہتی میں کسی چیز کو رپورٹ کیسے کروں یہ بات کیسے کروں کہ بچوں کے ذہنوں پر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ امپیکٹ جا رہا ہے کہ آپ کسی کی والدہ کو دہشت گد بنا کر پیش کریں اور ایسا اس طریقے سے جب پیش کرتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا ان کی والدہ ہمیشہ جب بھی ملے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ غمقین ایک بچی جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پر ہے دوسری بچی جیل میں ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک قیامت ہے اور سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ دیکھیں زین صاحب جو ان کے والد ہیں ان کی جو والدہ ہیں جو ان بچیوں بچے سنم کی نانی ہیں وہ اس وقت کومہ میں ہیں یعنی جب انہیں یہ خبر ملی تو وہ برداشت نہیں کر سکیں اور اس کے بعد وہ کس ٹراما میں چلی گئیں یہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور ان کی فیملی جو ہے وہ پوری پوری یاد پہلے والدہ کے پاس ہے نانی کے پاس ہے پھر دن کو جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں پھر عدالتوں میں جس طرح ان کو رسپونڈ کیا جا رہا یقین کریں کہ وہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک ریمارکس سے وہ آج تک میرے ریبرٹی کیا لیں گے اس کے بعد ایک دو اور باتیں ہوئیں تو میں وہ کوٹ نہیں کر سکتا دیکھیں کہ ہمارے پاس یا ان کے پاس آخری امید جو ہے وہ عدالت ہے اور عدالت سے ہی اگر آپ کو کچھ دھارس نہ ملے کچھ تسلیح نہ ملے تو پھر ہر شخص ہے وہ بڑا ناؤمید ہو جاتا ہے جو اب دیکھا ہے کہ گھروں میں چھاپے اٹھاؤ بسیٹو مارو تو اللہ کا شکر ہے کہ میری بچیاں بھرکوڑ ہی گئے جیل والوں کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ماما بہت اچھا سکتا ہے میں کسی پہ غلط وہ نہیں رگاتی لیکن یہ جو چند پولیس والے ہیں کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں وہ گھروں میں چھاپے مارے اب میرے میاں کا تو کچھ لینا دے نہیں ہے بچی میری پکڑی ہوئی ہے سارا کچھ ہے وہ پھر بھی ہم گھر سے بے گھر کہ گھر جائیں بچے نہ سکول جا سکتے ہیں نہ کچھ ہے بچے رول رہے ہیں نہ سکول بھیج سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں بچوں کا کیا قصور ہے ان کو تو گولوں کے گھر میں روئے آپ اپنی بڑایی جاری رکھو آپ کو اپنے لوگوں سے اپنے ملک سے دیار ہے تو بچوں کی زندگی دھراب نہ کریں وہ جو بغت رہی ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے میرا اللہ کو گواہ کر کے گا کیونکہ میرے بچوں نے پتے کو بھی ہاتھی نہیں لگا اور نہ کبھی ایسی سوچ رکھی ہے مرانگاں کو پسند کرتی ہیں وہ کرتی رہیں گی زبردستی نہیں ہے میں ان کو نہیں وہ شادی شد ہے ایک اٹھارہ سال کی تھی میں نے شادی کر دی ایک بائی سال کی تھی میں نے شادی کر دی اب اپنے گھر میں اپنے شوروں کے ساتھ ایک شور لیکشن لڑتا ہے اس میں ماں باپ کا کیا لینے دینے ماں باپ در با در در با در اب میں اس کے پیچھے باگوں بچوں کو دیکھوں یا اپنے میاں کو بچاؤں کہ نہ پکڑا جائے تو کون آئے گا تو کون جائے گا اس طرح تو کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے جس سے کیا جائے ریکویسٹ کرتے ہو خدا کے واسطے اس چیز کو ختم کریں جو پکڑا ہوا اسی بچاری کا وہ سوچ لیں اس کے دو بچے ہیں وہ سوچیں ہاں موں سے بولتے ہیں میں خود شرمندہ ہوں میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا میری بیٹی کچھ اس طرح بولتی ہے یا کرتی ہے کیونکہ مجھے ان چیزوں کا بلکل نہیں پتا نہ میرا نالیج ان چیزوں میں ایک خون ہاں کر لیا تو نہ کر لیا تو وہ مجھے جب دکھائی ہے تو وہ میں شرمندہ ہوں تو مجھے نہیں پتا آنٹی جیلوں میں کہا جاتا ہے کہ بچ سلوکی ہو رہی ہے نہیں 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 دیکھیں میں پہلے بھی دی تھی چار دن بعد بہت اچھا انتظام ہو ہوا ہے جیلوں کا بہت پہلے کوئی اٹھا ہوگا خدا گوایا کہ کسی نے کچھ نہیں کہا ہاں جو چیزیں میں نے دی تھی وہ ایک بھی نہیں پہنچی کون کھا گیا مجھے نہیں پتا وہ لے لیتے تھے کیونکہ اجازت تو تھی نہیں سمان میں دیتی تو اس تک کوئی چیز نہیں پہنچی نہ پہنچنے دیا باقی بچ سلوکی کوئی نہیں نہیں بات کرتے ہیں تو وہ آپ دیدہ ہو جاتی ہیں اپنی بیٹیوں کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی مجھ سے اٹھارہ دن دور نہیں رہی اور اٹھارہ منٹ یا اٹھارہ گھنٹے دور نہیں رہی تو آج اس کو اٹھارہ دن ہو گئے ہیں کہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی اور پھر اس کے بعد سنم کی جو ہے دو بچے ہیں اور ایک بیٹی ان کی اٹی سی میں آتی ہے اور وہ آپ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہے تو یقین کریں کہ وہ جب اس کو میں دیکھتا ہوں اور جس طرح وہ بات کرتی ہے اور جس طرح ہر روز وہ اس آس پہ آتی ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملوں گی اور پھر ایک جو سائیکلوجیکل اس کے اوپر امپیکٹ پڑا بچی ہے اور وہاں پر ہم بچے خواتین دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہوتے ہیں جو ان کی شناس پیر نہیں ہوتی تو یہ انتہائی جو ہے وہ جو ٹراما میں سے گزر رہی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا بطور والد میں جب یہ مناظر دیکھتا ہوں تو یقین کریں کہ میرے اندر جو ہے نا وہ ہمت نہیں رہتی میں کسی چیز کو رپورٹ کیسے کروں یہ بات کیسے کروں کہ بچوں کے ذہنوں پر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ امپیکٹ جا رہا ہے کہ آپ کسی کی والدہ کو دہشت گرد بنا کر پیش کریں اور ایسا اس طریقے سے جب پیش کرتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا ان کی والدہ ہمیشہ جب بھی ملے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ غمقین ایک بچی جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پر ہے دوسری بچی جیل میں ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک قیامت ہے اور سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ دیکھیں زین صاحب جو ان کے والد ہیں ان کی جو والدہ ہیں جو ان بچوں سنم کی نانی ہیں وہ اس وقت کومہ میں ہیں یعنی جب انہیں یہ خبر ملی تو وہ برداشت نہیں کر سکیں اور اس کے بعد وہ کس ٹراما میں چلی گئیں یہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور ان کی فیملی جو ہے وہ پوری پوری عہد پہلے والدہ کے پاس ہے نانی کے پاس ہے پھر دن کو جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں پھر عدالتوں میں جس طرح ان کو رسپونڈ کیا جا رہا یقین کریں کہ وہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک ریمارکس سے قدر صاحب کے وہ آج تک میرے ریبرٹی کیا لینے گی اس کے بعد ایک دو اور باتیں نہیں تو میں کوٹ نہیں کر سکتا کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یا ان کے پاس آخری امید جو ہے وہ عدالت ہے اور عدالت سے ہی اگر آپ کو کچھ دھارس نہ ملے کچھ تسلی نہ ملے تو پھر ہر شخص جو ہے وہ بڑا نا امید ہو جاتا ہے شناف پریٹ جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور جیل کے اندر یہ شناف پریٹ مکمل کی گئی ہے سخس کیوٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اور دونوں خواتین جو سنم جعوید اور طیبہ راجہ ہیں ان دونوں کی شناف پریٹ جو ہے وہ جج کے سامنے کی گئی ہے اور وہ ویڈیوز دکھائی گئی ہیں جن میں وہ وہاں پر موجود تھی ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ آپ کی ویڈیوز ہیں جس کا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بلکل یہ ہماری ویڈیوز ہیں ہم وہاں پر گئی تھی ہم پر امن احتجاج کر رہے تھے اور ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا لیکن ہم جو ہیں وہ جناح ہاؤس کے اندر داخل نہیں ہوئی لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ شناف پریٹ کے عمل مکمل ہو چکا ہے اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب انہیں بقاعدہ طور پر اس مقدمے میں نامزد کیا جائے گا ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھی تو اس شناف پریٹ کے عمل میں اب ان کا یہ اقرار کرنا جو ہے وہ ان کے لئے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بھاری ثابت ہو سکتا ہے کافی بڑی مشکل میں وہ جا سکتی ہیں کیونکہ اب وہ بقاعدہ طور پر جب ایف آئی آر میں نامزد ہو جائیں گی ایف آئی آر میں شامل ہو جائیں گی تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہی کاروائی شروع کی جائے گی جو دیگر ملزمان کے خلاف کی گئی ہے اس سے پہلے لاہور سے سولہ افراد ایسے ہیں جنہیں ملٹری ایکٹ کے مطابق جو ہے ان کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے اور ان کو ملٹری ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کو حوالے کر دیا گیا ہے اور اب ان کا جو معاملہ ہے وہ اس قانون کے مطابق ہوگا اب وہ انصداد دشترگردی کے عدالت میں نہیں پیش ہوں گے اب ان کے خلاف جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کاروائی ہوگی ملٹری